سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس خاندان سے ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے لیے انگریزوی غلامی منظور ہی نہیں کی کبھی بھی انگریزوی ان کو بہت موقع دیئے کہ آپ کے ساتھ سب کچھ آپ کے سارے معافی نہیں کی جا سکتی ہیں اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے موت کو گلے لگا لیا آخر میں اور موت کو گلے لگانے والے میں مراوات کی جو تھے بہت مشہور شہید نوام مجید الدین احمد خان اس نوام مجید خان صاحب تھے جنہوں نے اٹھارہ ستاون میں انگریزو انگریز فوجوں کے چھکش بڑا دیئے تھے جب انگریز فوج نے ان کو پر یعنی کہ یہ اٹھارہ ستاون کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو انہوں نے ساتھ میں لوگوں کو ملا کر اور انگریزوی خلاف ایک جہاز سے چھڑ دیا تھا مراد آباد کیسے ٹائم میں عوض میں آتا تھا تو عوض کا یہ مراد جو تھا بہت مین حصہ تھا روحل کھنڈ میں ہوتا تھا روحل کھنڈ کے تین حصہ ہوگا تھا ایک بدائی ہو گیا تھا ایک بریلی ہو گیا تھا ایک مراد ہو گیا تھا لیکن مراد مین تھا اور نوام مجید دین خان صاحب جو تھے یہ پرانے نواب تھے وہاں کے مراد کے ان کے دارے نوام مجید دین نائمہ خان صاحب جو تھے وہ تھے عوض کے نوامی سے تھے اور یہ سب پورا ایک ہی خاندان چل رہا ہے عوض کا اور مراد کا یہ تو نوام مجید دین خان صاحب کا اس ٹائم میں کچھ اداوہ چل رہی تھی نوام رامپور سے نوام یوسف علی خان صاحب سے اچھا نوام یوسف علی خان صاحب جو تھے وہ انگریزوں کے طرف دار تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت سے مراد میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں مراد پہ بھی حکومت کر لوں لیکن اس بات پر نوام مجید دین صاحب راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا بغلت سیڑ دیا اور وہ اتنا زیادہ بڑا اتنا زیادہ بڑا کہ انگریزوں کو مراد چھوڑ کر فرار ہونا پڑا نینی تال اور انگریز نینی تال چلے گئے لیکن نوام یوسف علی خان صاحب نے ان کی مدد کی پیسے سے بھی اور فوج سے بھی اور دوبارہ سے انگریزوں نے مراد پہ پھر حملہ کیا اور اس حملے میں یوسف علی خان صاحب کے چچا عبداللی خان صاحب جو شریک تھے اس جنگ میں اور انہوں نے لالباق پر ڈائریکٹ نوام مجید خان سے مقابلہ کیا جس میں نوام مجید خان جو تھے زخمی ہو گئے تھے اس کے بعد وہ گرفتار کے لیے گئے اس کے بعد ہی انگریزوں نے ان کے خلاف نہ کوئی مقدمہ چلایا ہے نہ کچھ کیا اس ٹائم میں مسٹر ویلسن تھے جج انہوں نے ایک ہی دن میں ان کا پورا وہ کر دیا سب سے پہلے ان کو ان کے گھر میں چونے کا وہ ہو رہا تھا چونے بھی ہو رہا تھا امارہ سے کوئی کام ہو رہا تھا تو اس میں چونے میں ڈبوئے گئے ان کو پھر ان کے ہاتھی کے پیر سے باندھ کر ان کے نوام مجید خان صاحب کا ہی ہاتھی تھا ان کے ہاتھی کے پیر سے باندھ کر شہر میں گھمایا گیا تاکہ لوگوں پر دہشت بیٹھ جائے کہ یہ کبھی بغاوت نہیں کر سکیں ان کی طرح سے سر نہیں اٹھا سکے انگریزوں خلاف اس کے بعد ان کو گل شہید پر لے جا کر پھانسی دے دی گئی ایک ایملی کا پیر تھا ایملی کی پیر کر ان کو اور ان کی لاج بھی ان کے وارثوں کو نہیں دی ان کے مکان آتھ کو لٹوا دیا گیا ضبط کرا لیا گیا ضبط کا تو بات کو باقاعدہ ایک انہوں نے بورڈ بنایا بورڈ بنا کے وہ میں پاس قاغذ ہے سرٹی پیٹ ہے کہ جس میں لکھا کہ باغی مجد خان کی جائدات بہت سرکار ضبط کی جاتی ہے اور کوئی جائدات ان کی ایسے لوگوں کو دے دی گئی جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا ان کو پکڑوانے کے لیے اس طریقے سے ان کا ناوہ مجید دین خان صاحب کا مرواز سے وہ ختم ہو گیا اس کے بعد یہ خاندان بہت پریشانیوں میں اور تنگیوں میں پریشانیوں میں رہا پورا سب بکھار گئے مرواز Mazeel دین خان صاحب کے دو تین بیٹے تھے لیکن ان کے دو بیٹوں کا ذکار جو ہے میں پاس پروف کے ساتھ موجود ہے بڑے بیٹے ان کے ناوہ عمیر الدین احمد خان صاحب تھے اور چھوڑے بیٹے ناوہ وزیر الدین احمد خان صاحب تھے ناوہ عمیر الدین س آپ کا جو بیٹے تھے عمیر الدین کے بیٹے تھے 景 سے محمد حسن صاحب محمد حسن صاحب کے بیٹی جو تھی یہ آپ کے لکھنوں کے مزفر علی صاحب جو ہیں پیوڈیٹر سر ڈائریکٹر یہ ان کے بیٹی کے بیٹے ہیں یعنی کہ ان کے مجیو خان صاحب کے نواز میں میں سے آئی ہیں یہ راجہ کوٹوارا بھی تھے یہ مزفر علی صاحب اور دوسرے بیٹے جو تھے وہ تھے وزیر الدین احمد صاحب وزیر الدین احمد صاحب کے بیٹے ہوئے جمیل الدین احمد صاحب اور ان کے تین بھائی اور ان کے بیٹے ہوئے دو بیٹے ہوئے رضی ادین احمد اور رشید ادین احمد رضی ادین احمد میرے والد تھے رشید ادین احمد صاحب جوتے ان کا بھی ایک بہت سپیشل کہانی ہے وہ انگریز بریٹیش انڈیا میں رائل اے فورس میں کیپٹن رہے اور میرے والد جوتے رائل اے فورس میں ٹیکنیکل آفیسر رہے اور انیس سو بیالیس میں جب یہ سباش اندر بریٹیش انڈیا آزاد ہند فوج بنی ہے تو انہوں نے بریٹیش انڈیا چھوڑ کے اس میں شامل ہو گئے تھے آزاد ہند فوج میں شامل ہو گئے تھے ایسا تھا کہ نواب مجید دین خان صاحب کے نواب مجید خان صاحب کے نواب سے مشہور تھے تو ان کے انتقال کے بعد تو سارے خاندان میں تقریباً سبھی کچھ ختم ہو چکا تھا پھر ان کے اولادوں نے کس طرح سے کیا کس طرح سے نہیں ہوا تو مجھے نہیں معلوم میری پیدائی جو انیس سو باون کی ہے انیس سو باون کو جب میں پیدا ہوا تو زمانے میں اس کا زمیداری ایکٹ آگیا تھا زمیداری ایکٹ میں جو زمیداری بچی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی بالکل اور ہمارے حالات جو تو بہت زیادہ خراب ہو گئے اور اتنے خراب ہو گئے کہ ہم آج محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہو سکتے تھے اور اس دمانے میں ہماری والدہ نے بہت کوشش کی اور سب سب بڑا ہاتھ ہماری والدہ کا ہی ہمارے لئے کہ انہوں نے ہمیں پڑھانے کے لئے اس کے لئے بہت تکلیفیں اٹھائیں اس دمانے میں غہد مولائی صاحب تھے وہ اہمیلے تھے اور ہمارے پڑھوزی تھے مرادات میں تو انہوں نے ہماری والدہ کے ہمارے گھر کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہ آپ کے پاس اتنی نادر چیزیں ہیں آپ ان چیزوں کو لے کر جائیے اور انترگانیز نے ملیے آپ وہ آپ کے لئے کچھ کریں گے کیونکہ ان لوگوں نے تو آپ پورا خاندان وہ کر دیا اپنی زندگی ختم کر دیا اس چیز پر اور گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تو ہماری والدہ نے کہا ٹھیک ہے آپ انہوں نے باقاعدہ ایک لیٹر اندرگاندی کے نام لکھا اور ہمیں میں اور میری والدہ دیلی آئے ہوں تری مورتی پہ جا کر اندرہ جی سے ملے تو معلوم ہوا کہ اندرہ جی چھم سیکٹر پر گھئی ہوئی تھی اس ٹائم پہ تو ان کے پرائیویٹ سیکریٹ تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ لیٹر اور یہ چیز ہمیں دے جائیے اور ہم اس پہ جو ہو گا اندرہ جی سے مل کے پوری کاروائی کروائیں گے پھر میں پاس ایک دو لیٹر ہے ایک لیٹر ہے جواللہ نیرو کا جو انہوں نے ریاض الدین فاروقی صاحب کو لکھا ہے اردو میں اردو کی لیٹر اسی شخص کو لکھے جا سکتے ہیں جو بہت ہی عزیز ہوگا کیونکہ جواللہ نیرو کا اردو میں لیٹر ہی نہیں کہیں بھی اس بات کہ اعتراف انہوں نے بھی کٹھا ان کے پرائیویٹ سیکریٹ نے یہ تو میوزیوم کے لیے آپ دے دیجئے آپ کے پاس ختم ہو جائے گا ہماری والدہ نے کہے یہ تو ہماری یادگار ہیں ہم اس کو نہیں دے سکتے خیر وہ لے کر ہم آگایا اس کا کچھ ہو نہیں تھوڑے دن بعد لکھنو سے ہمارے پاس لیٹر آیا ہماری والدہ کے نام کہ ایسے ایسے راحت ملائک صاحب کے دریئے جو لیٹر بھیجا تھا کہ آپ کا لیٹر ہمیں پردہان منتر سچی واللے سے ملا ہے اور اس سلسلے میں میری والدہ کے نام سیعہ فاطمہ تھا زیہ فاطمہ کے آرتک صاحب کے سمبند میں اور اس پر پوری کوشش کی جاری ہے ہمارے والد جو تو نہات خوددار آدمی تھا انہوں نے جب آرتک صاحب تک آیا تو انہوں نے کہا ہمیں آرتک صاحب ہیں چاہیے ہمیں تو عزت جو ان لوگو عزت ختم ہوئی وہ عزت چاہیے جو ان کی شان تھی اسی حساب سے ہمیں کرنا چاہیے تو انہوں نے اس پر لکھ دیتے ہمیں ایسے آرتک صاحب نہیں چاہیے وہ آرتک صاحب تک آئیے تب ہی بند ہوگئی صاحب پھر اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ میرے بچے پر لکھ کے قابل ہوگا یہاں دیلی میں آیا ہے دیلی میں وہ اچھے اچھے پوسٹوں پر ہوگا سب چلے گا اور اللہ تعالیٰ نے حالات بھی صدار دیا لیکن ایک دل میں یہ جو تھا کہ ہمارے بزرگوں نے وہ کہایا ہے تو اس کے لیے میں تھوڑا بات تھوڑوت کرتا رہتا تھا انیس سو باہتر میں بھی میں نے نشیمن میں آرٹیکل لکھتا رہتا تھا نو مجد خان کے اوپر اور ایسا ٹائم بھی آیا ہے کہ جب لوگوں نے مجھے اور الٹاک وہ کیا کہ بھئی آپ مجد خان کے لیے کہتا رہتے ہیں آپ کے پاس پروف کیا ہے آپ پروف دکھائی ہماری قدیر صاحب جو تھے میر سے وہاں کے مراد کیا ہے انہوں نے کہا جب ہی تو کچھ کر سکتے ہیں جب آپ ہمیں قاغذی دستاوی صوبت دکھائیں ایسا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا تو اتفاق کیا بات ایک صاحب نے مجھے مرشبہ دیا کہ بولے کہ آپ تو ماں جاتے رہتے ہیں لندن تو لندن میں برٹیش رائی بریوی میں دیکھئے انہوں نے باقید ایک پویلین منا رکھا ایٹین فٹی سیون کا تو واقعی ہم گئے تو وہ پویلین تھا ایٹین فٹی سیون کا انہوں کا پورا ریکارڈ وغیرہ سے تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ ایسا ایسا ایٹین فٹی سیون میں ان کا بھی ہوا تھا نام مجھے خان صاحب کا اور وہ ان کا مجھے دید نام تھا پورا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا ہے پورا نام ہمیں لکھ دیئے کیونکہ ہم نے ڈیڈیٹیل کر رکھا ہے اس کا پورا تو بولے آگر ہم دیکھتے اس نام کا کوئی ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا ہم آپ کو دیں گے تو ہم صاحب وہ دیا ہے اس تفاق سے وہ دے کے کوئی ریکارڈ مل گیا ایک ایمپریلز گزیٹر لکھی ہے ہنٹر ویلسن نے بک اور وہ بک جا ہے اس کے تھرٹی ٹو والیوں میں اور وہ بک لکھی گئی ہے ایٹین سکسٹی سیون میں ایٹین سکسٹی سیون میں مراد آیا تھا تو مراد میں انہوں نے پورا اس کا حال لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس بک کے اندر آپ کا ہے لیکن یہ بک جو ہم آپ کو دے نہیں سکتے اس کے ایک پیج کی کافی جس پر آپ کا وہ ہے ہم سٹرٹی فائی کر کے دیے دیتے ہیں اس کو ہم نے کہہ دے جو فیس وغیر لی اس کے ہم نے دے دی اس کے بعد وہ لیکن ہمارا وہاں پر ریکارڈ میں نام ہو گیا اب انہوں نے اس کے فارگوٹن بکس کے وہ ای بک نکالی ہیں تو ای بک جب انہوں نے نکالی ہے تو انہوں نے انفرمیشن دی کہ ہم نے ای بک نکالی ہے اور اگر آپ کو چاہیے تو یہ بک اتتے اتتے کی آپ کو مل جائے گی میرے بیٹے نے کہا آپ فوراں دے دیا وہ بک دے دیا صاحب اس میں پورا کلیر لکھا کہ ایک ریویل تھا جس کا نام مجیو خان تھا اور وہی اصلی مدعوات کا رولر تھا نام یوسف رامپور ناماب جو تھے ان کے پاس بہت تھوڑی ثارٹی تھی جو انہوں نے انگریزوں کو دے دی تھی یہ اس میں کلیر لکھا تھا تو ہمارا مقصر ایسا حل ہوا کہ وہ تو ہر ایک نے مانا اس کو اور اللہ کے شکر سے آج جی وہ چل رہی ہے ہر جگہ ریکارڈ میں ہم وہی لگاتے ہیں اس کا بہت اللہ تعالیٰ کرم ہوا ہے پھر تو جب ہمارا اس میں نام آ گیا تو انہوں نے ایک بھوک اور بھیجی وہ لیڈی بولینٹ تو ان میڈیلیسٹ تو اس میں بھی نواب مجیو خان صاحب کا کافی ذکر ہے اس میں انہوں نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ ان کے ساتھ انگریزوں نے ایسا ظلم کیا اور ان کو کمپنسیشن تک نہیں دیا گیا انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس کے محمود آباد کے نواب صاحب کے پاس بیٹھی تھی اچھا محمود آباد کے نواب جو تھے ان کے مجیو خان صاحب کے رشددار تقریبی ہیں یعنی یہ حتی جو کا غورہ میں تھے وہ بالکل تو نواب نواب امیر حسن صاحب تو بولنی ان کے پاس میں بیٹھی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم مرآواد میں ہمارا ایسا ایسا دشددار کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا ہے ان کی بیوی نے بتایا اینی بلینٹ کو تو بولنی میں نے اس کو انکوائری کی اور واقعہ دے ایک ریپورڈ بنا کر ملکہ وکٹوریو بھیجی تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد ان کو کمپنسیشن دیا گیا ہے یہ نہیں دیا گیا ہے یہ کہ انہوں نے وطن کو سب سے زیادہ عزیز سمجھا وہ چاہتے تو اپنی حکومت کر سکتے تھے جیسے اور لوگوں نے حکومت کی انگریزوں ملکہ حکومت کر سکتے تھے لیکن وہ انگریزوں کو برداشت کرتے ہی نہیں تھے ان کا شروع سے انگریزوں سے بہت زیادہ اختلافات تھے ان کے پھر جب انگریزوں کے ارادے خطرناک بھی ہونے لگے تو اس کو ان کو اور زیادہ محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم انگریزوں کے ساتھ تو کریں نہیں سکتے کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے ان کو ایک اس میں اس میں مینیجر آپ کو بتایا ہے مسٹر ویلسن جو تھے وہاں کے مرواب کے جشت تھے اس ٹائم پہ تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا مجیو خان صاحب کے پاس اور ان سے کہا کہ تیس ہزار بھی مجیو تو تمہارے سارے معاملوات ختم کر دی جائیں گے لیکن مجیو صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے ملک سے ملک سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے میں اپنے ملک کے لئے جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنے ملک کے لئے کر رہا ہوں نہ انہوں نے ان کو پیس دیا اور اس کو ڈائٹ گر بھگا دیا آدمی کو اس کا نام گنیش تھا اور جو ویلسن کا آدمی تھا ویلسن کے قریب اس کا انہوں نے خود لکھا ہے کتاب میں حوالت دیا ہے اس کو تو بولی کہ اچھا انہوں نے ساتھ میں یہ بھی آدمی کہے کہ انگریز کبھی رشوت نہیں مانگتا ان کو یہ اچھا کہ یہ گنیش جو ہے یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو انہوں نے اپنے ملک کے خاطر کچھ کی ہے نہیں انہوں نے کہا مجھے تو ملک پسند ہے ملک کے لئے ہیں اچھا ان کے یہ خاندانی ہوتا کہ ان کے خاندان میں سب انہوں نے ملک کے لئے کر رہا ہے سب کچھ کس کی تاب ہے یہ ابھی نیا دیوان ان کے چاہرے ہیں یہ ہے کلیات شاکت کانبازو قاضی محمد شاکت ازان صاحب شاکت کا تخاندو ساکتا تھا یہ ملک کے تھے ان کا دیوان تھا تو دیوان چھاپا گیا تو اس میں ان کا نام میں جو ہاں سب کا ذکر ہے یہ خود بھی ان کو انگریزوں سے بہت زیادہ وہ ملا ہو تھا انگریزوں کے ترزاد سے لیکن حالات کو انہوں نے پھر بھی صحیح لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے اپنی خدداری ظلم و تعدادی کے سب سے پڑی نمائی جگہ دیلی میرٹ اور مرد آباد کو بنایا تاک تاک کر مسلمان کے موچے گھر اور سر بلند افراد کو نشانے پر رکھا اس زمانے مراد کے سب سے بلند وہ بالا محضر حسنی نوام مجید احمد خان ارف مجیمیت ہے مسلمہ طور پر اکثر انگریز اور مردوں کو قلعہ نمائی مکانات میں اس انگامے کے دوران انہوں نے پناہ لی تھی لیکن انگریز نے اپنی مسلم کش مسلحق اور سیاست کی وجہ سے ان کو غلدار اور قابلہ گات قرار دیا دے کر عجیب سپاکی اور شکاوت سے شہید کیا جس کی مثال مشکل ہے یعنی شہر سے بہت چانی پر ایک میدان میں مجیو خان کو چونہ کی گٹی میں زندہ جلا کر مارا گیا اور اس کے بعد ان کی لاش کو انہی کے ہاتھی کے پاؤں سے بندوا کر بیس شہر میں کسیڑا گیا مجیو میاں کے بعد نواب شہیداد عزیر عمر خان نواب دوندر خان نواب دیوان کان عمل قاضی محمد عباد راجع جاکی شنداد نازر گرد سہائر سعجو ننگلال سربی اور اثر ہندو مسلمان ان کے احمیدار وقابل شہر تھے یعنی ان کی جادہ ان لوگوں دی گئی شمال کے شہر کے شمالی بسم نواب مجیو میاں کے دیوان خانے آب تک موجود ہیں جو مستقل ایک محلے کی صورت میں مسلمانگی بڑے آواتی ہوئی ہے اور یہ محلت اویلہ کر آتا ہے یعنی ان کا پہلے وہ تھا اسطابل تھا وہ محل سے راج تکڑے تکڑے کر دی گئی دیوان خانہ اور مردانہ مکانات راجع جاکی شنداد کو دی دیا گئے تھے زمیدارہ بہت سا راجع قرصہ انام میں دی دیا گیا دریا کے جنو بھی قرآن ہے چوک تک شہرہ کے دونوں جانب تمام مکانات نوابین کے تھے درمیان میں صرف ایک دیوان کانہ مل کی حویلی تھی جو اس وقت سے اب تک ہندو شربہ کے قبضے میں ہیں اور اس کی صورت بلکل بلکل ایک بہت بڑی عمارت کھڑی ہو گئی ہے نوابوں کے ساتھ مکانات ہندو صاحبان کے تصرف میں ہیں مجیخانی دیوان خانے کی پشت پر اندونے سہن ایک مسجد واقع ہے جس کو راچہ جائے کی شنطاف اور اس کے غیر متاثر سے غرصہ نے اب تک اسی حال پر قائم رکھتا ہے اور مسلمانوں کی نماز کے لیے دیوان خانے کی شمالی دیوار میں شاہ رہے آم پر ایک دروازہ پھول دیا گیا پہلے ان کے دیوان خانے کے اندر تھی تو اندر سے تو کونی کرتے تو انہوں باہر کے ساتھ میں ایک دروازہ پھول دیا اور مسلمانوں کو اس کے استعمال میں دے دیا مسجد کے اخراجات بھی یہ ریاست برداشت کر دی ہے پاکستان میں جانے پہچانے قدر قدر منزل عدیب پروفیسر ڈاکٹر احسن پارو کی مجیمیاں کے یہ خاندان کے فردند ہیں